اسلام علیکم مرزیرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قیمتی وقت نکالتے ہیں میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور زشان رزا اوفیشل چینل پہ خوش آمدید آج میں آپ کو جو سیاسی جوڑ توڑ ہو رہے ہیں والا ہے ہلکہ نے ایک سو آٹھ ایک سو نو قومی اسمبلی کے تین ہلکیں ہمارے پاس جنگ میں اور باقی جو سوائی اسمبلی کے حلکوں میں بڑی خبر آپ کے دینے جا رہا ہوں اور یہ خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کی جو اہم قیادت ہے وہ جھنگ کا دورہ کرنے جا رہی ہے اور یہ جو جھنگ کا دورہ ہوگا ان کا وہ بہت اہم ہوگا اور اس دوران جو ہے وہ بڑی جو سیاسی شخصیات ہیں ان سے ملاقات کی جائے گی اور وہ کونسی اہم شخصیات ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کو جو ہے وہ تیار ہیں اور شامل ہونے کے ان کے امکانات جو ہیں وہ کافی بڑھ چکے ہیں مسلسل جو ہیں وہ رابطے جاری ہیں اور یہ کیوں ہوا ہے اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آہ سابق وفاقی وزیر مخدوم فیصل صالح حیات جو ہیں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شاملیت کے حوالے سے ان کی جو خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں اور وہ ستائیس تاریخ کو میاں محمد نواز شریف جو کہ سابق وزیراعظم ہیں وہ اور ان کی قیادت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شاہ جیمنہ ہاؤس پہنچیں گے اور وہاں پر مخدوم فیصل صالح حیات ان کا استقبال بھی کریں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون میں شاملیت کا اعلان کریں گے اس خبر کے بعد اب صورتحال کچھ یہ ہے کہ جو بریکی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جھنگ میں ان کے جو اہم شخصیات ہیں اہم جو قیادت ہیں وہ جھنگ میں دورہ کرنے جا رہی ہیں کون کون آئے گا وہ بھی آپ کو لاش میں بتاؤں گا خبر آپ نے جو ہے وہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے سیاست کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی اہم خبر ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ کون سی اہم شخصیات ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی میں جن کے جانے کے امکانات ہیں تو وہ سنیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دا چلوں کہ افتخار خان بلوچ جو کے سابق ایم پی ہیں اور ان کی دختر علیشہ افتخار اس کے بعد نام ہے جی غلام بیوی بھروانہ کا بھی بتایا جا رہا ہے غلام بیوی بھروانہ بھی امکان ہے ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر سکتی اس کے بعد جو نام ہے وہ ہیں سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر جو سغرہ امام سہبہ ہیں سیدہ سغرہ امام اور سابق وفاقی وزیر سائمہ اختر بھروانہ اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں اب یہ جو آپ کے ساتھ میں چیز شیئر کر رہا ہوں یہ جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں امپورٹنس کیا ہے کہ ساہب زادہ گروپ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں ساہب زادہ امیر سلطان جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اس حوالے سے امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جارہا ہے اور چہدری زکاہ اشرف جو ہیں ان کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ کیے جارہے ہیں اس وقت یہ خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی یہ خبر جو ہے وہ آ چکی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہاں اب آپ کہیں گے کہ بتا نہیں اس میں کیا صداقت ہے کیا حقیقت ہے یا کیا نہیں اس پر بات جو ہے وہ بہت ضروری دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ جو نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے وہ چل رہی تھی کہ مخدوم صاحب اگر پاکستان مسلم لیگ نون میں جاتے ہیں تو دوسرا جو گروپ ہوگا وہ گروپ رابطے میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی کی پھر وہ ٹکٹ پر جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے مخدوم صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑا جائے گا افتخار خان بلوچ اور ان کے گروپ کی جانب سے اور جو باقی جتنے نام میں نے آپ کو بتائیں ان کے جانب سے اب چونکہ سابق وفاقی وزیر مخدوم سید فیصل صلح ہے آج چونکہ ان کا بڑا نام ہے ان کا بڑا ایک گروپ ہے وہ چونکہ خبر یہ آ چکی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے جا رہے ہیں ستائیس جو تاریخ کا دن ہے یعنی پرسوں کا دن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا جھنگ کی سیاست میں سب سے اہم دن ہوگا اس کے بعد اس ستائیس تاریخ کے بعد بہت جلد پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کی اہم جو قیادت ہوگی وہ دورہ کرے گی اب سوال یہ ہوگا آپ کے ذہن میں کہ جی کون آئے گا کون دورہ کرے گا سننے میں یہ آ رہا ہے جو ذرائیں ہمیں وہ ہمیں کچھ پتہ یہ چلا ہے کہ ملتان سے جو ہیں ملتان کی جو اہم شخصیت ہیں جن کا تعلق ملتان سے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم شخصیت وہ دورہ کریں گے ملاقاتیں کریں گے ان تمام یہ جو لوگ میں نے آپ کو بتایا یہ تمام جو اہم جو سیاسی شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں ہوں گی جس کے بعد یہ اہم شخصیات پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کے جانے کے امکانات ہیں امکان ظاہر ہو رہا ہے یہ بڑی لیٹس نیوز تھی الیکشن دوزار چوبیس میں کیونکہ ہمارے جھنگ کے زلے کے تین قومی سمبلی کے حلقے ہیں ساتھ ہمارے سوائی سمبلی کے حلقے ہیں تو تین جو قومی سمبلی کے حلقے ہیں ان میں جو میدوار ہیں بہت امپورٹنٹ خبر ہے اب لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہے ہمارا دوزار الیکشن دوزار چوبیس میں جھنگ وہ ڈسٹرک ہوگا جہاں پہ پاکستان مسلم لگ نون ورسس پاکستان پیپس پارٹی یہ دو جو جماعتیں ہیں ان کے جو میدوار ہوں گے ان کے درمیان ہوگی سیاسی جنگ کون کرے گا فتح اس کا فتح تو آٹھ فروری کو چلے گا لیکن اس سے پہلے جو جو سیاسی جوڑ توڑ جو ہیں جو سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے وہ ہم آپ کے ساتھ نیوز جو ہیں وہ شیئر کریں ایک ریپورٹر کا ایک جنرلسٹ کا قیام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے تک پہنچائی جائیں آپ کو جو ہمارے اس وقت گھر بیٹھے ہوئے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تک جو لیٹس نیوز ہیں یہ نہیں کہ ہم باقی حلقیں نہیں دکھائیں گے ہم باقی دیکھیں ہم نے صرف جھنگ کو نہیں دکھانا ہم نے باقی حلقوں کو بھی دکھانا ہے ہم نے باقی حلقوں پر بھی بات کرنی ہے لیکن چونکہ میرا تعلق بھی جھنگ سے ہے اور میں یہاں پہ کافی عرصہ سے صحافت سے منسلک ہوں بڑے مختلف چینلز میں میں نے کام کیا ابھی ایک بڑے چینلز میں کام کر رہا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے چونکہ جھنگ کے ہم بات کریں اور جو نیوز ہو جو لیٹس نیوز ہو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد فیس بک پیج بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اہم خبریں مصبت اور جو الیکشن کے حوالے سے تیز جو لیٹس نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں اور الیکشن کی جو کبرج ہے سب سے پہلے ہم آپ کو آپ تک پہنچائیں اور گہما گہمی کی اگر ہم بات کریں تو این اے ایک سو نو میں تو گہما گہمی ہے اسے ہزار شہر کا ہلکہ ہے یہاں پر تو گہما گہمی ہے لیکن این اے ایک سو آرٹھ میں ایک سو نو سے بھی زیادہ گہما گہمی ہو چکی ہے اور کیونکہ ابھی تو پینتالیس دن باقی ہیں الیکشن میں لیکن اس سے قبل یہ جو سیاسی جوڑت ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے کیونکہ این اے ایک سو آرٹھ میں بڑے جو سیاسی جو بڑی شخصیات ہیں وہ اس الیکشن کے میدان میں ہیں ایک دوسری کے مددے مقابل ہیں تو یہ بڑی اہم خبریں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے میں نے آج سے ایک مہینہ پہلے آپ کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی کہ مخدوم فیصل صالح حیات جو ہیں وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امکان ہیں ان کے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد اب میں یہ خبر جو آپ کو دے رہا ہوں پاکستان پیپس پارٹی کے حوالے سے یہ بڑی اہم خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور اس حوالے سے اپنی رائے کا اثار کرنا مت پولئے گا چینل کو سسکرائب کریں یہ جو ویڈیوز ہیں اس کو لازمی جو ہے وہ شیئر کیا کریں کیونکہ آپ کی حوصلہ افضائی سے ہمیں طاقت ملتی ہے ہمیں حمد ملتی ہے اور پھر ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نا جیسے ہم اپنے سسٹم کو کمپیوٹر کو ریفرش کرتے ہیں تو ہم بھی ریفرش ہو جاتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے تاکہ آپ کو اسی طرح منت کریں اور آپ بروقت الیکشن کی ہر خبر جو ہے وہ آپ کو پہنچاتے رہیں تو آخر میں جو ہے وہ آپ سے وہی گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں پھل وقت کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ الیکشن کے حوالے سے سب سے پہلے خبر ہم آپ کو اسی طرح سے جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ